بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر عامل ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک انسان بھی ہوں میری زندگی میں ہزاروں ایسے واقعے ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے ہیں کچھ سچے ہیں اور کچھ جھوٹے یہ واقعہ شاید آپ کو بھی آج سوچنے پر مجبور کر دے گا میں ایک رات اپنے معمول کے مطابق اپنے کمرے میں بیٹھا عمل میں مگن تھا عمل سے فارغ ہو کر ہاتھ میں موبائل فون بکڑا تو ساتھ ہی رنگ ہوئی میں نے دیکھا تو محلے کا ہی ایک آدمی تھا یونس ایک بہت شریف آدمی تھا ہر کسی سے بڑی چاہت سے ملتا اس کے دو جوان بیٹے آسم اور فرخ لیکن دونوں ہی انتہائی نکمے اور تقریباً آج بھی ویسے ہی ہیں یونس اس عمر میں بھی کسی پھل والے کے پاس کام کرتا تھا اس کے پھل بیجتا تھا پھر میں نے فون اٹھایا جو یونس کی آواز پریشان کر دینے والی تھی میں نے پوچھا کیا بات ہے یونس بھائی کیا ہوا ہے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا فرخ کو جنات نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے مجھے سن کر حیران گئی فرخ انیس بیس سال کا ایک لڑکا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں میں آتا ہوں کچھ لمحے بعد ہی میں ان کے گھر پہ تھا یونس بھائی کی بیگم نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا بھرخ کمرے میں پڑے پرانے پلنگ پر بیٹھا مو نیچے کر کے کبھی کیسی آواز نکالتا اور کبھی کیسی آواز نکالتا اور آہستہ آہستہ اپنے سر کو گھماتا مجھے یونس بھائی اور ان کی بیگم پر بڑا ترس آ رہا تھا کیونکہ ایک بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے جہاں جنات ہوتے ہیں وہاں میرا اپنا وجود کامپنے لگتا ہے اور پھر سردی ہو یا گرمی مجھے پسینہ آ جاتا ہے مگر ان کے گھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں نے یونس بھائی اور ان کی بیگم سے کہا آپ لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں میں نے اندر سے دروازے کو بند کر لیا اور پھر فرق کے پاس بیٹھ کر کہا دیکھو بیٹا یہ سب ڈراما ماباپ کے سامنے کر سکتے ہو مگر میرے سامنے ایسا کچھ نہیں چلنے والا صدی طرح بتاؤ یہ سب کیوں کر رہے ہو ماباپ کو ایسے کیوں تنگ کر رہے ہو اس عمر میں مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہی ایکٹنگ اور ویسے ہی کرتا رہا میں نے دو تین مرتبہ مسلسل سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام پھر میں نے کہا اچھا جن صاحب اب یہ بتاؤ اس لڑکے کے اندر کیوں آئے ہو جس پر فرخ نے آواز بدل کر بڑے انداز سے کہا اس لڑکے کو موبائل لے کر دو اور وہ موبائل ہم پسند کریں گے اس پر انٹرنیٹ بھی کروا کے دو تاکہ ہم دوسری دنیا سے رابطہ کر سکیں ہم ڈارک ویب کے ذریعے رابطہ کریں گے تاکہ ہم یہاں سے جا سکیں میں نے بڑی مشکل سے اپنی حسی روکی مگر اس وقت تو غصہ بھی بہت آیا لیکن میں چھپ رہا دل میں خیال آیا خود کام کر کے یہ سب لینے کی بجائے الٹا ماں باپ کو عذیت دے رہے ہو میں نے اب کی بار فرق اور سبق سکھانے کا سوچا اور اپنی تصویر نکالی اور اپنا علم پڑھنا شروع کیا اور اب کی بار کوئی مزاک نہیں تھا حقیقت تھی اور میرے عمل سے جن حاضر ہو کر سامنے کھڑا ہو گیا میں نے فرق کی طرف مو کر کے کہا ان میں سے کوئی ایک موبائل دیکھ لو فرق نے اپنا چہرہ اٹھایا اور جیسے ہی نظر سامنے کی سامنے ایک چھت جتنے قد والا شیڈو دیکھا تو انچی انچی چیخنا شروع کر دیا فرق کا اپنا بھوت ایک دم سے رفو چکر ہو گیا وہ میری بلائی ہوئی کالی پرچھائی کو دیکھ کر بری طرح چیخ رہا تھا میں نے اس جن کو واپس جانے کا کہا اور وہ شیڈو غائب ہو گیا میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا سب اندر آگئے میں نے کہا بڑی مشکل سے فرق کے اندر سے جن نکالا ہے اب یہ آپ کو کبھی موبائل سے ٹنگ نہیں کرے گا اور نمازے بھی باجمات پڑے گا فرق بری طرح کام پرہا تھا اسے تیز بخار چڑ گیا تھا میں نے یونس بھائی سے کہا پریشان نہیں ہونا دو تین دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا فرق چور نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا وہ اب کسی کو سچ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اندر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا میں نے مسکراتے ہوئے فرق کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ جان بوچ کر کہا اب تمہیں میں نظر میں رکھوں گا میں اپنے گھر واپس آ گیا مگر مجھے دل سے ایک بات کا بڑا ہی دکھ تھا کہ ماں باپ اولاد کس لیے جوان کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتاؤں میں ایسے بہت سارے واقعات روز دیکھتا ہوں اور اکسیریت لڑکوں میں فرق جیسے جن شوقین بلکل ایسے ہی یہ عادتیں اپناتے ہیں خدارہ ایسا مت کریں ماں باپ قیمتی احساسہ ہیں ان کی قدر کریں جن نات سچ میں ہیں ان کا وجود بھی ہے اس بات سے انکار نہیں ہے مگر ان کی ایک الگ دنیا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں مگر ان کے لئے ایک مکمل عمل چاہیے ہوتا ہے یہ ہر گھر میں نہیں ملتے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں ایسی ویڈیو کے ساتھ اگلی بار مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ